اسلام علیکم ورحمت اللہ برقاتو دوستو آج ہم کلچ کی سیٹنگ کریں گے کلچ کی سیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کو اندر سے ہم کھولیں گے اور اس کی سیٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کلچ ورم پترییاں جو خراب ہو کس طرح کی ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور کلچ ورم کو گریس آپ کس طرح کریں گے اور اس میں کون کون سے ٹول یوز ہوں گے تو یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ دونوں اس کے بولٹ ہیں یہ کھولنے ہیں چار نمبر کی الکی کے ساتھ اس کو ہم کھولیں گے یہ چار نمبر کی الکی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے کھول لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اندر سے دوستو دیکھ لیں ہم اس کو چار نمبر کی الکی کے ساتھ کھول رہے ہیں دوستو اس کو کھولنے کے بعد یہ ٹکی جو ہے آپ نے باہر نکال لینے ہے یہ اس کے دو بولٹ ہم نے کھول لیا یہ دیکھ لیں آپ تو یہ اس کی ٹکی بھی ہم نے نکال لیا یہ وہ کہ یہاں پہ لگی ہوئی تھی اس کو نکال لنے کے بعد دوستو ہم اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور ابھی ہم دوستو اس کا کلچ ورم نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کی کلچ کی سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو کلچ ورم کو ہم گریز کرنی ہے اس لیے ہم اس کا کلچ ورم جو ہے وہ نکالتے ہیں ابھی تو گریز لگا کے ہم اس کی بعد میں کلچ کی سیٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ اس کی پنن نکال لیا ہے تو یہ اس کی پنن ہوتی ہے یہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے یہ گر جائے اگر گم ہو جائے تو یہ ملتی نہیں ہونے تو آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تو ہم اس کو ابھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے اس کا کلچ کی کیبل ہم نے اتاری ہے اس کے بعد ہم اس کا کلچ جو ہے کلچ ورم جو ہوتا ہے اس کو ہم کلچ ورم بولتے ہیں یہ ہم نے نکالا ہے اس کے بعد جی اس کا سپرنگ نکالیں گے سپرنگ نکال کے دوستو ہم اس کی صفائی کریں گے کلچ ورم کی دوستو کسی بھی بائکس کے مطلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہاتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتا کریں تاکہ ہم آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کر سکیں اور ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے موٹ سیگل کے اندر کیا مسئلہ ہے تو ابھی ہم دوستو اس کو صاف کر رہے ہیں یہاں سے بھی آپ نے پٹرول ڈال کے اس کو واش کر لینا ہے یہاں سے جتنا بھی اس کا مٹی بغیرہ لگی وہ اتار لینے آپ نے اس کو اتارنے کے بعد دوستو ہم اس پہ گریس لگاتے ہیں کلچ ورم کے اوپر دوستو یہ اس کا کلچ ورم ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر سپرنگ لگا دینا ہے سپرنگ کو دوستو اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے گریس ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ اس کے اوپر جتنی گریس لگانا جائیں آپ لگا لیں اس کے اوپر آپ نے زیادہ گریس نہیں لگانی کچھ لوگ جب بہت زیادہ گریس لگا دیتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ گریس لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ جتنی گریس لگائیں گے وہ کام اتنا ہی کرے گا زیادہ گریس لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی گریس لگائیں جتنی مینے لگائی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو آرام سے اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ جو گریس ہے وہ اس کی نہ اترے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اس کا ایک ہول بنا ہوا ہے ہول میں سپرنگ ڈال دیں گے سپرنگ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف یہ دیکھیں ابھی اس کا سپرنگ جو ہم چڑھائیں گے یہ آپ نے سکرو ڈرائیور لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو اوپر کی طرف سپرنگ کو اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں یہ چڑ گیا اس کا سپرنگ ابھی ہم دوستو اس کی پین لگائیں گے دوستو یہ اس کی کلچ ورم کی جو پین ہے وہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں دوستو یہ لگ چکی ہے بلکل یہاں پہ فٹ ہو گئی ہے یہ ہم نے ابھی یہاں پہ لگا دی ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس کو اوپر کیبل کو اوپر نہیں چڑھانا ہو اس کو اوپر چڑھا دیں گے تو یہ اس کی سیٹنگ جا وہ ہم سے نہیں ہوگی اس کو ہم نے ایسے کھول دینا ہو اس کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کے لیے دوستو یہ جو ناٹہ ہے یہ آپ نے لوز کر لینا ہے سب سے پہلے اس کو لوز کرنے کے بعد سب سے پہلے دوستو آپ کے پاس دو سکر�도ر ہونے چاہیے یہ دیکھ لیں آپ ایک ون سائڈ کرنے کے بعد تو سب سے پہلے ہم اس کو بلکل آپ نے لوز نہیں چھوڑنا اس کے بعد دوستو اس کو نٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹائٹ کرتے جائیں گے ابھی بالکل اس کو ٹائٹ کر دیں ابھی یہ دیکھیں پتری جو ہے اس کی زیادہ جام ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ چھوڑ دیں یہاں پہ یہ زیادہ زور لینے لگ یہ ناٹ وہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ آپ اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں آرام سے ہو رہا ہے یہاں پہ آیا تو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی زور لینے لگ گیا تو آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد دوستو آپ نے اس کے اوپر پانہ ڈالنا ہے دس نمبر کا پانہ ڈال کے آپ نے اسکریو کو پکڑ لینا ہے ون سائیڈڈ سکریو سے اس کے بعد آپ نے یہ ناٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے پانے سے ناٹ کو دوستو آپ نے فول ٹائٹ کر دینا ہے اس کو فول ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اندر یہ پلے چیک کر لیں اگر اس کے اندر پلے آیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو لوزر کر کے اس کے اندر تھوڑی سی پلے لائیں یہ جو اوپر نیچے کی اس کے اندر بھی پلے نہیں ہونے چاہیے سائیڈو پہ اس کے پلے ہونے چاہیے جس طرح ٹائپٹ کے اندر بھی ہوتی ہے یہ ناٹ جو فول اوپر کر لنے ہے اس کے بعد آپ نے یہ اندر اس طرح کیبل ڈالنے ہیں کیبل ڈال کے آپ نے یہ جو کلچ ورم ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے اس طریقے سے اوپر وک کی طرف اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو تار کو اس کے اندر ایسے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا کلوز کر دینا تو اب آپ کی یہ جو کلچ کی سیڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تو دوستو اس کی کلچ کی سیڈنگ جو ہے ہم نے یہاں سے کر لی ہے سکریو ڈائبر ڈال کے یہاں پہ یہ سے میں نے آپ کو بتایا تو وہ اس طریقے سے آپ بھی سیڈنگ اس کی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کی کلچ کی سیڈنگ بلکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ویسے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لیکن میں آپ کو کچھ اور طریقہ بتا رہی تھا تو یہ دیکھیں آپ نے کلچ پکڑنا ہے کلچ پکڑ کے آپ نے کیک لگانی ہے یہ دیکھ لیں کیک بلکل آرام سے نیچے جا رہی ہے کیک ہے اگر کیک بلکل آرام سے نیچے نہیں جا رہی تو آپ نے یہاں سے اس کو اوپر اٹھا کے یہاں سے ٹائٹ کرنے ہیں تو آپ کی یہ سیڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کی سیڈنگ کریں یہاں سے بھی آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جب آپ کلچ نہیں پکڑ رہے ابھی میں کلچ نہیں پکڑ رہا تو آپ کک لگائیں کریں گے کہ کبھی زور لے رہی ہے پورے انٹرن کو لائے گی ٹھیک ہے تو اگر کلچ پکڑتا ہوں تو یہ آرام سے جا رہی ہے تو ابھی میں کک لگاتا ہوں تو ابھی بائیک بلکل سٹارڈ ہو رہا ہے تو اگر آپ کا بائیک کلچ آپ نہیں پکڑ رہے تو کک سلپ کر رہی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ لازمی کرنی ہے یہاں سے بھی آپ اس کو لوز کریں لوز کریں اگر لوز کرنے سے نئی مسئلہ لو رہا تو پھر آپ اس کی یہاں سے سیٹنگ کریں دوستو یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ہے دوستو اس کی یہ ہم ابھی پلیٹ لگائیں گے جو کہ ہم نے یہاں پہ لگا دینی اس کے بعد ہم اس کے یہ دو بولٹ ہیں یہ لگاتے ہیں ابھی چار نمبر کی ایلنکی اس کو لگے گی ٹھیک ہے تو جو فرنٹ شاکھ میں لگتی ہے وہ چھے نمبر کی ہوتی ہے اور جو گئر ڈرم کے بولٹ کو لگ دیا وہ ہوتی ہے پانچ نمبر کی یہ تینوں ایلنکی آپ لے لیں آپ کو مل جائیں گی بزار سے کئی بھی جہاں پہ بزار ملتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گی تینوں تو یہ آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے بائیک کا کام خود کر سکیں تو ان کو آپ نے دوستو فول ٹائٹ کر لینا فول ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے کلچ کی سیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ